موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحادی نود میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے پہلے سے یہ پریشان مسلم سماج ایک اور مسئلہ کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تعلیمی میدان میں بھی مسلمانوں کو مسلم طلباؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں کبھی دہشتگرد کبھی آتنکی یا دیگر علقاب سے نوازتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے یہ اس سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اب ہر روز اضافہ ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے میں کچھ ہی دن پہلے منپال انیورسٹی میں مسلم طلباؤں کو دہشتگرد کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اب کرنا ٹکے مختلف سکول کالوجز اور انیورسٹیز میں اس طرح کی وارداتوں میں زبردست اضافہ ہوتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کہ اسے تعلیمی میدان میں سنگی ہندو توازینیت لوگ اپنے پیر فیدہ رہے ہیں اور مسلمانوں کو ذہنی دباؤ رہا ہے اس سے کم طریقہ شکار بنانے کے مکمل کوشش کر رہے ہیں ہجاب کو لے کر ریاست کرنا ٹک میں ہنگامہ کھڑا کیا گیا تھا اور اس کے بعد نفرتی سوچ اور فکر کا دائرہ تعلیمی میدان میں وسیع ہی ہوتا جا رہا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ تعلیمی میدان میں اور خاص کر جن اساتیزاؤں کو معاشرے کو صحیح راہ دکھانے والے ہیں اور معاشرے ملک کا مستقبل سمارنے والے کہا جاتا ہے کیسے نفرت کسی ایک مذہب کو لے کر رکھتے ہیں دیکھا جاتا ہے بیلگام میں بھی اس طرح کے اکثر واقعے پیش آتی ہوئے دیکھا جاتا ہے لیکن مسلم والدین بات کو آگے نہ بڑھائے جائے ورنہ تو ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا اس سوچ سے بات کو کسی کے سامنے کہنے سے ڈرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے یا تو عمومن یہ بات کہی جاتی کہ آپ تو ماہول ہی اس طرح کا بنتا ہوا جا رہا ہے اسے کہتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور یہی وہ اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے رہتے ہیں ظاہر ایکسر کالیج کو جانے والے طلبہ طلبہ ڈرخواب کے سائے میں ایک طرح کے ذہنی دباؤں میں پڑھائی کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اور اسی ذہنی غلامی کے ساتھ ایک نسل آگے بڑھتی ہوئی دیکھی جاری ہے پچھلے کچھ مہنوں میں اس میں اضافہ ہو چکا ہے یہ بات الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام فویہ ٹپنیاں عام ہوتی جاری ہے محض کچھ واقعے سامنے آتے ہیں ورنہ یہ ایک ذہن اب مسلم طلبہوں کا بھی بنتا جا رہا ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے خیر مسلمانوں کو اس پر کیا کرنا چاہیے اس سے پہلے محض ایک ہفتے میں ہی دو وارداتیں جو سامنے آئے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں منپال انورسٹی میں مسلم طالب علم کو کالیج کا پروفیسر ہی دہشتگرد کہتا ہے تو مسلم لڑکا اس سے بحث کرنے لگتا ہے کہ آخر تم نے کس بنیاد پر دہشتگرد کہا جب مسلم سٹوڈن نے اعتراض جاتا ہے تو پروفیسر نے اسے چھٹکولا کہہ کر صفائی دینے کی کوشش کے پر اس نوجوان نے اس طرح کے چھٹکولے کابلے قبول نہیں ہیں کہتے ہوئے آپ میرے مذہب کے بارے میں ایسا الفاظ نہیں کہہ سکتے جیسا برداشت نہیں کیا جائے گا ایسا بھی کہا لہٰذا اس طالب علم نے بہت ہی میاری بحث کرتے ہوئے اس دیش میں مسلمان ہونا اور پھر دہشتگرد جیسے الزامات کے ساتھ جینا کوئی معمولی بات نہیں ہے ایسا بھی کہا جب پروفیسر نے مافی مانگیا اور اسے اپنے بیٹے کی طرح ہونے کی بات کہی تو مسلم لڑکے نے پھر کہا کہ کیا اپنے بیٹے کو آپ آتنکوادی کہو گے اس نوجوان کا نام تو معلوم نہیں ہوا لیکن اس کی جرت کی سرحانہ ہر تپکے کے لوگوں نے کی ہے اس واردات کو سامنے بیٹے لڑکے نے موبائل سے ریکارڈ کی جس کی وجہ سے اس کی چرچہ بھی ہو رہی ہے منپال کاللیج نے اس پر تحقیقات کے بعد کاروائی کا بھروسہ بھی دلائیا ہے اور اس طرح کی بات کسی پروفیسر کو نہیں کرنی چاہیے ایسا بھی انہوں نے اپنی صفائی میں پیش کیا اگر کسی طرح کا کوئی سوال نہ پوچھا جاتا ہے اینکہ اگر وہ تالیب علم اگر سوال نہ کرتا شاید دیگر معاملات کی طرح یہ بھی معاملات روزمرہ کی واردات کی طرح یوں ہی دب جاتا خیر اسی طرح کا واقعہ راجستان بارڈ میرزلے کے ایم بی آر کالیج میں پیش آیا جب کلاس میں لیکچر شروعا تو پہلے پروفیسر نے کوئی مسلم لڑکی ہے کیا ایسا سوال کیا جب کسی نے کوئی جوان نہیں دیا تو اچانک پروفیسر نے آفتاب کی کہانی دور آتے ہوئے کہا کہ آفتاب نے شردہ کے 35 ٹکڑے کرنے کی بات کہی ہے اور مسلمان کس طرح بیرم ہوتے ہیں اس پر بیان دینے لگا آگے گلم کی شما روشن کرنے والی اس پروفیسر نے کہا کہ مسلمانوں میں ایک ہندو کو مارنے سے حج کا سواب ملتا ہے اور اگر دو ہندووں کو مارنے سے جنت ملتی ہے پھر مسلمانوں کو پاکستانی وحشی وغیرہ کہتے ہوئے کلاس کے تمام طلباؤں کو مسلمانوں سے دور رہنے کی بات کہنے لگا پر وہاں پر بیٹی مسلم لڑکی نے اس بات پر اعتراض جتاتے ہوئے پروفیسر کے ساتھ بحث کرنا شروع کیا اور کہا کہ آپ نے کہا پڑھا ہے کہ انہوں کو مارنے کے بعد حج اور جنت ملتی ہے تو اس پروفیسر نے کہا کہ اس نے قرآن میں پڑھا ہے اور اس میں لکھا ہے لہٰذا لڑکی نے بھی اسے غلط ثابت کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کو سامنے لاکر اس پر فیصلہ کیا جائے اب جب بات کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا گیا تو وہاں کالیج کے پھر کابرت زہینیت کے نوجوانوں نے مسلم لڑکی کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے بات کو آگے نہ بڑھانے کی بات کہی خیر جو باتیں مسلم لڑکی نے بتائی ہے اس ویڈیو کو آخر میں آپ سن سکتے ہیں اب جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں اس پر مسلم سماج کا کیا ردے مل ہے اس سے بھی سمجھنے کی زورت ہے جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بےہست سماج کے طور پر اس دور کے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے اور خاص کر اگر بھارت کی مسلمانوں کا ذکر کیا تو غلط نہ ہوگا جہاں مسلمان بھائی چارے اتحاض سیکیولر بننے کی تمام کوششیں بار بار کرتا رہتا ہے وہی اکثریت سماج کی ذہنیت ہی کس طرح کی بنتی جاری ہے اسے بھی سمجھنے کی زورت ہے منیپالی انیرسٹی میں جب مسلم طالبی علم پروفیسر کے ساتھ بیعث کر رہا تھا تو کوئی بھی کلاس کا دیگر سٹوڈنٹ یعنی دیگر مذہب کا کوئی بھی لڑکا اس کی حمایت میں کھڑا نہیں ہوا اسی طرح راجستان کی جس کالیج میں مسلمانوں کے خلاف پروفیسر زہر اگل رہا تھا تب بھی پوری کلاس خاموش تھی اور یہ خاموش ہی بہت بڑی مسئبت کی طرف اشارہ کرتی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے مطلب آنے والی نسل کا بڑا طبقہ مسلمانوں کے خلاف سب کچھ سننے کے لیے تیار بھی ہے اور فرقہ پرستقہ ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہے مسلم مقالب سوچ و فکر سے متاثر بھی بڑا طبقہ اکثریت طبقہ ہو چکا ہے مسلم معاشرین کی تو بات ہی کچھ الگ ہے اسے نہ کسی کی پرواہ ہے نہ ہی کسی طرح کا اس کے پاس منصوبہ موجود ہے جانوروں کی طرح زندگی جینے کا عادی یہ سماج ہو چکا ہے کچھ محض رسمی عبادتوں کو ہی سب کچھ سمجھ کر زندگی گزارتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اگر کچھ تعلیم ادارے ہیں بھی یعنی کی مسلمانوں کیا ہے بھی تو مسلمانوں کو لے کر ان کا رویہ بھی سنجیدہ اتنا نظر نہیں آتا نظم و ضبط کی کمی تو پہلے سے محسوس کی جاتی ہے تو اساتیزاؤں کو مسلم بچوں کا مستقبل سوارنی کی ذرہ برابر بھی فکر ان میں نہیں دیکھی جاتی ایسا بھی کہا جاتا ہے آج بھی زلط کے ساتھ دگر سکول کالوجز میں بچوں کا داخلہ کرنے کے لیے صبح صبح رہے فارم حاصل کرنے کی کتار میں لوگ کھڑے نظر آتے ہیں اکثر جو والی دین رہتے ہیں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ گہروں کے تعلیم اداروں میں پڑھنا بھی فکر محسوس کرتا رہتا ہے خیر تعلیم اداروں میں بڑھتا ہے اسلام ہو بھی آنے والی نسل کو کہیں تو کمزور اور ایسا سے کم طریقہ شکھار کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے بار بار کہتا ہوں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ مسجدیں مسلمانوں کے پارلیمنٹ ہے یا حقیقت کو بیان کرنا اور موجودہ حالات پر بولنا شروع کیا جائے محض کچھ ہے اگر مسجدوں کو چھوڑ دیا جائے تو تمام دیگر مساجد میں موجودہ حالات پر بات نہیں کی جاتی شہر اتراب ریاست اور ملک میں مسلمانوں کے قیفیت کو بیان کیا جائے یوں بے حصی خاموشی اور خوف آنے والی نسل کو نامرد بنا سکتی ہے اور کیا اس دور کے علماء مولانوں کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ حالات سے امت کو ممبر رسول سے آگا کریں اکثر مسجدوں میں تو لوگ آخری وقت میں اس لئے خود بات سننے جاتے ہیں کیونکہ آج بھی عجر و سواب فضائل پر ہی تو بات کی جاتی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں موجودہ داؤر کے فیراؤن کو بے نکاب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے لہٰذا مسئلہ کے اختلافات اور اب جب چناؤ آ رہے ہیں تو کیسے میٹنگیں مشورے گلی محلے میں ہو رہے ہیں دیکھ تو سن ہی رہے ہیں مسلمان ہی مسلمان کا دشوان دیکھا جا رہے ہیں اپنے آپ کو سی ایسی رہنوما سمجھنے والے غیروں کی چاوکٹ پر مات آر اگھٹنے میں بھی فکر محسوس کر رہے ہیں دو نسلے تو ویسے ہی پہلے برباد ہو چکے لہٰذا ضرورت ہے آنے والی نسل کو جو آسکول کولیجی سننورسٹی میں پڑ رہی ہیں انہیں تو بچالو ورنہ تمہاری دانستان تک نہ ہوگی دانستانوں میں جو آسکول کولیجی سننورسٹی میں پڑ رہے ہیں سننورسٹی میں پڑ رہے ہیں بولا کہ آپ کو پتا ہے آپ نے سردہ کے پیتیش ٹکڑے کر دی ہے اور ان کو رہم تک نہیں ہے مسلم اتنے بے رہم ہے کہ اس نے پیتیش ٹکڑے کرنے کے بعد بھی اس کو رہم تک نہیں ہے پھر ایسے اچانک پوچھ لیں یہاں بھی مسلم کون ہے مسلم تو کوئی نہیں ہے کسی نے نہیں پوچھا بھائی کہ یہاں پہ بیٹھی مسلم پھر سر بولنا اسٹارٹ ہو گئے آپ کو پتا یہ مسلم ایسے کہتے ہیں کہ ایک ہندو کو ماریں گے تو حج کا سواب ملے گا اور دو کو ماریں گے جنت ملے گی اور یہاں تک کہ پھر بولے یہ ہم کو کافیر کہتے ہیں اور یہ آتنگوادی ہے پاکستانی ہے اور یہ ہمارے خلاف ہے ان سے مطلب دور ہو پھر میں وہاں سے اٹھ گئی آپ کہاں جا رہے ہیں میں نے بولا آپ سر کیا کیسے رہو یہ چیز ہے ٹاپک کے اندر چل رہی کیا تو بولے نئی ٹاپک میں نہیں چل رہی تو میں آپ کیسے کہہ رہے ہوں تاکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے میں نے بولا قرآن میں لکھا ہوا میں پڑی ہوئی بتاؤں مجھے کہاں کو لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر تو کہ میں لاکے بتاؤں گا قرآن میں لکھا ہوا ہے تو میں وہاں سے نکل گئی جب میں آفیس کے اندر آکے میں نے بتایا تو وہاں پہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا بولے یہی پہ بات دبا دو اور باہر مات جانے دو پھر جب میں کولے سے باہر نکلی تو موہ پہ میرے گیٹ بند کر دیا اس لڑکی کو باہر مات جانے دو اگر باہر چلی گئی تو ہنگامہ ہو جائے گا اس کو یہی پہ رکھو اور بات کو یہی ختم کر دو جتنے میں راجو چوہدری آیا راجو چوہدری نے بولا کہ تُو اگر تھانے جا سکتی ہے تو جا تھانے جا کے دکھا پھر ہم تیرے ساتھ میں کیا کرتے ہو تُو دیکھ لینا اور تُو میں خود کہتا ہوں کہ تُو مسلم حرامی ہو حرام جاتے ہیں سب میٹ کھاتے ہو اور حرامی ہو اور محمد پیغمبر صاحب کی نسل ہو تُم تو تُم کبھی صحیح نہیں رہ سکتے ایسے کر کے پھر میں نے اس کو بلا تو اتنا مت بول تُو اور یہاں پہ میں تھانے جاؤں گی پھر باہر نکلنے تو بس میرے کو ایک بار تو میں کو بلا جا باہر جا کے دکھا ایسے کر کے میرے پاؤں پہ گاڑی چڑھا دی اس نے پھر گاڑی چڑھانے کے بعد میں بولے لڑکی کو اندر لو کولیج کے اندر دو گھنٹے میرے کو بیٹھا کے رکھا بولے باہر چلی گئی تو تیرے کو پتہ ہی ہم اتنے سارے لڑکے اور کیا کریں گے تیرے ساتھ میں میرے کو جبردستی اندر بند کر کے رکھا سارے لڑکوں نے پھر میں نے باہر نکلنے کے لئے میں نے ہاں بولا ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بولوں گی باہر جا کے پھر میں جب باہر آئی تو سارے لڑکے میرے آس پاس گھومتے رہے کہ اگر گھر پہ نہیں تو گھر پہ گئی تو ٹھیک ہے اور دھانے چلے گی اب ہم خبر پر ایک نظر کرناٹک مہاراشت تنازہ بڑھتا ہی جا رہا ہے 6 ڈیسمبر کو مہاراشت میں دھرچل مانے اور دگھر لیڈران بیلغام میں آنے کی بات کہی جاری تھی لہٰذا آج ڈیس بیلغام کی جانب سے مہاراشت کے کسی بھی لیڈر کو بیلغام میں داخلہ دینے پر پابندی آیت کی گئی ہے بیلغام ڈی سی نیتیش پاٹیل نے چندرکان دادا پاٹیل دھرچل مانے اور شمبراج دیشائی کو بیلغام شہر میں داخل ہونے پر پابندی آیت کی ہے آج بیلغام سرط معاملے کو ایک بند ہوا موضوع ہے کہتے ہوئے اگر مہاراشت کا کوئی لیڈر بیلغام میں داخل ہوتا ہے تو کاروائی کی جائے گی ایسا آج وزیراعالہ بممہی نے ہبلی میں ساپیوں کے سامنے اپنی بات کو رکھتے ہوئے کہا آگے وزیراعالہ نے بھی جانا دیا کیا اگر مہاراشت کے کسی بھی نیتا نے بات نہیں مانی تو اس کے اثرات ٹھیک نہیں ہوں گے اتنا تو ضرور ہے کہ کرنٹک مہارا سردی معاملہ ایک بار پھر تول پکڑتا نظر آ رہا ہے پنچم چھالی ریزرویشن کے مانگ اب ریاستی سطح پر بڑھتی جاریے آج اسی 2A کی مانگ کو لے کر بیلغام میں بڑا اجلاس رکھا گیا تھا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت فرمائی اس وقت بس ہو جائے مرکتی جائے سوامی وشوانات پاٹیل اے بی پاٹیل موجود رہے آج ویارل کی بس جو بیلغام سے پونی کی طرف جاری تھی کاتراز گھاٹ میں حادثے کا شکار ہوئی بلٹ رائیور کی سوجبوس سے محض کچھ ہی لوگ زکمی ہوئے ورنہ دوسری طرف خواہی میں بھی بس گر سکتی تھی ایسا سواریوں کا کہنا تھا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہی تحرم شکریہ اللہ حافظ موسیقی